پاک ٹی فینس اس سے بھی اور مضبوط ہو جائے گی اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزاری شہے کس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاں کہ آپ کو ہماری ہر نئی انوالی ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت آسانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر پاکستان کے دفاع میں نئے ہونے والے اضافے کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین گرامی پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ٹرینس ٹیل تیارے ملنے کی خبر سے دشمن ملک بھارت کی چیخیں اسمان تک جا پہنچی اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے اس نے جو ایس فونڈر روس سے کھریدا اور رفیل تیارے فرانس سے کھریدے اس کے سب بکار ہو گئے ہیں پیارے دوستو اس کے ساتھ بار نے چین کے ساتھ پنگا لینے کے لیے نیوی میں کیا کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کر بتائیں گے چین اور پاکستان مل کر کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی اس لیے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاں کہ کوئی بات رہ نہ جائے ناظرین گرامی پاکستان جو بھی نہیں بڑھنے دینا اور اس کے مقابلے کے اتھیار کریدنے ہیں یہ بات ہمارے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے اور دشمن کا موں بند کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جب تک بھارت کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کے پاس کون کون سے اتھیار اس کے مقابلے کے لیے آگے آئیں گے اس کی زبان اندر نہیں جاتی اور پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے اس کا توڑ نکال لیا ہے تو پھر اس کی گھوکی بند ہو جاتی ہے جب بھار نے ایس فور رڈ کریدا تو اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے لیکن جب پاکستان نے ایسا کروز مزائل بنا لیا جو اس کو نکارہ کر سکتا ہے تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں اب چین کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ کو بھی آنکھ دکھاتا ہے اور امریکہ کو بھی کہتا ہے کہ آنکھ سے مت کھیلو اس کے ساتھ چین پاکستان کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے جو بھارت کے ویموں گمان میں بھی نہیں ہے چین نے ٹیکنالوجی میں وہ ترقی کی ہے کہ مگر بھی مالک سوچ بھی نہیں سکتے اور امریکہ بھی ششتروں پرشان ہے تو اس کے مقابلے میں بھارت کیا حسیت رکھتا ہے کہ وہ چین کی طرف یا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے ابھی یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جیٹ انسی کے ڈیل کر لی ہے تو بھارت اور اسرائیل کی چیکیں نکل گئیں اس لئے ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ایسا بیان دینا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ صرف دکھاوے کا بیان ہے اندر سے اسرائیل ڈرا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ٹینسی آ گیا تو اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگا پھر اس کا خاتمہ یقینی ہے چین کے بنے ہوئے یہ تیارے اتنے طاقتور ہیں کہ بھارت کے رفیل تیارے بھی اس کے مقابلے میں کوئی حسیت نہیں رکھتے اور انہیں بھی آسانی کے ساتھ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ناظنگرامی چین نے پاکستان کو پچیس تیاروں کا پورا سکارڈ دیا ہے جو 23 مارچ کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے 23 مارچ کی تقریب میں یہ تیارے بھی فلائی پاس میں حصہ لیں گے ناظنگرامی بھارت کا میڈیا شروع شروع میں خاموش رہا اس کے بعد اس نے پاکستان کے ان تیاروں کے خلاف ہر زیر اگلنی شروع کر دی اور اب دوسری خبر نے تو بھارتی میڈیا کے پہنس زمین نکال دی ہے جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چین پاکستان کو جی ٹونٹی بھی دے رہا ہے بھارت کے ایک انکر نے ایک بیان میں بھارتی سرگار کو وارننگ دی ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے اور جدید ترین تیارے پاکستان کو دے رہا ہے ناظنگرامی جی ٹونٹی سٹیل فائٹر جیٹ اس وقت دنیا کا سب سے جدید ترین تیارہ سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے ایف تھلٹی فائف سے بھی زیادہ اڈوانس ہے اس کے اندر سٹیل ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ مصنوعی طور پر ٹارگٹ کو ڈیڈیکٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹ بھی لگائے گئے ہیں یہ تیارہ کسی بھی دفاع نظام کو دھوکہ دے کر دشمن کی تنسیبات کو تباہ کر سکتا ہے اس خبر نے موڈی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا جس میں وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ پاکستان کو فتح کر لے گا یہ خواب اس کا دیوانے کا خواب ثابت ہوا اور اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں پیارے دوستو دوسری طرف خبر یہ ہے کہ بارے نے اپنی نیوی میں بھی رفیل تیارے شامل کر لیے ہیں اس کی وجہ سے بارے نے اصل میں چین کو میسج دیا ہے کہ اس کی بیریہ بہت مضبوط ہو گئی ہے اور بارے نے جنگی تیاریوں مکمل کر لی ہیں اور اب بارے چین سے بھی ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جب سے پاکستان کو جے ٹونٹی ملنے کی خبر سامنے آئی ہے رمودی سرکار کی بھی ہوا نکل گئی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر بارے کا کس طرح کچومبر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے بارے بھی روس سے اس کے تیارے کریدنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن روس تاہل اس طرف نہیں آ رہا اور بارے کو یہ تیارے دینے کیلئے تیار نہیں ہے ہم نے پہلے بھی ایک خبر میں بتایا تھا کہ چین نے بارے کی لے سی پر ریبورٹ آرمی تائنات کر کے بارے کو اپنی ڈال دے دی ہے اور اس کی فوج گبرات کا شکار ہو چکی ہے ان ریبورٹوں کے پرس جدید ترین مشین گن ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی فوج کو ٹکانے لگا سکتے ہیں لیکن بات چی ہے کہ اگر بارتی فوج جوابی کاروائی بھی کرتی ہے تو وہ ریبورٹ کو ہمار سکتے ہیں اور اس ریبورٹ کو مارنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ چین کی فوج اس طرح کاموں دائم رہے گی جبکہ بارت کی فوج کی درگت بنائی جائے گی اس وجہ سے بارتی فوج ایرانوں پریشان ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے بارتی فوج کے خلاف میکرو ویف کا استعمال کر کے انہیں ناکو چنے چبوائے تھے اور بارتی فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو ان کو اتنی گرمی لگ رہی ہے اور ان کے دیماغ گرم ہو رہے ہیں جب بارت پر یہ انکشاف ہوا تو اس نے امریکہ کو بھی یہ بات بتائی چین نے یہ اتھیار جو کھموک کاتل ہے استعمال کیا ہے ناسنگ رامی بارت ایس فور نٹر کو لگا کر یہ سمجھ رہا تھا کہ اب بارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن پاکستان کے پاس ٹیل تیارے اور مزیلوں نے بارت کی زمین ہلا کر رکھ دی ہے اور بارتی میڈیا اس بات کرونا رو رہا ہے کہ بارت کسی طور پر بھی پاکستان اور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے سارے سکیمیں نقام ہو چکی ہیں بارت کی ٹیکنالوجی کو مقابل میں چین اور پاکستان کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی بارت نے ستائیس فروی کو ازما لیا تھا کہ پاکستان نے ان کے ریڈار کو جیم کر دیا تھا اور ابھی نندن کو گرفتار کر لیا تھا جب بارت نے رفیل تیارے خریدے تھے اس وقت بھی پاکستان نے بارت سے کہا تھا کہ ایک بار ان تیاروں کو بھی ازما لوں اور بارت کو پکا یقین ہے کہ جب رفیل تیارے پاکستان میں داخل ہوئے تو واپس کا راستہ انہیں نہیں ملے گا اب بارت یہ سوچ رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کو نقام کیسے کرنا ہے لیکن اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اس نے ایس فور ننر کی کامیابی کو بھی نقام میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے پاکستان کے کروس میں زیلی ایس فور ننر کو نقارہ کرنے کیلئے کافی ہیں بارت کے اپنے ایڈیفائی تجزیہ نگار نے مودی سے کہا ہے کہ خالی باتیں کچھ نہیں کریں گے اس کے لئے عملی اقتماد کرنے ضروری ہوں گے اور اگر یہ نہیں کیے گئے تو پاکستان اور چین کھتے میں حاوی ہو جائیں گے اور بارت کی کوئی حصیت باقی نہیں رہے گی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اپسان آنے کی صورت میں چلائے کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان